ایجے پی نیتا کہلاش ویجے ورگیے کو گریہی یدھ کا ڈرس آتا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جس حساب سے دیش کے ڈیموگرافک دھانچے میں بدلاؤ ہو رہا ہے اس سے تیس سال بعد دیش میں آبادی کا سنتولن پوری طرح سے بگڑ سکتا ہے اور اس کا خمیازہ دیش کو گریہی یدھ کے طور پر بھگتنا پڑ سکتا ہے تیس سال بعد اس دیش کے اندر گرہ یدھ سے پارم ہو جائے ہیں تیس سال بعد آپ لوگ رہ نہیں پائیں تیس سیٹی بن سکتی ہے جس پرکار کی ہمارے دیش کے اندر گریہی یدھ سے مگرافی بدل رہی تو کیا بھائی جان دیش پہ گریہی یدھ کرائیں گے یا پھر گریہی یدھ کا ڈر بی جے پی کا وہم ہے آبادی کا دھرم کاٹا کس طرف چھک رہا ہے اس سوال کا جواب لے کر مجھے پدیش شرکار میں منتری کیلاش ویجے ورگیے لوٹے ہیں انہوں نے جنہ سنکھا حسن دولن سے ہونے والے سب سے بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے انہوں نے تیس سال بعد دیش میں گریہی یدھ کی بھوشیبانی کی ہے تیس سال بعد اس دیش کے اندر گریہی یدھ سے پارن ہو جائے آبادی کے اس اسنکھولن میں کچھ سیاسی دل اپنا سنکھولن بنائے رکھنے کی امیدیں بھی ڈوب رہے ہیں آبادی کے بگڑے کھیل پر بحث تیز ہوئی تو بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے آگئے بی جے پی اسے گریہی یدھ کا خطرہ بتا رہی ہے تو کانگریس کا کہنا ہے کہ دیش پہ گریہی یدھ تو بی جے پی کرانا جاتی ہے تو یہ گریہی یدھ کا تو تیاری ہے ہی ڈیموگرافی چینج ہو ہی رہا اگر کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے بورٹ کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ انلائنز کیے ہیں بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں کا پسندیدہ چیز ہے پہلے کمینل رائٹ کراتے تھے جب سکتہ میں نہیں تھے اب گریہی یدھ کی بات کر رہے ہیں ایک انمان کے مطابق دوہزار چوبیس میں بھارت کی کل آبادی قریب ایک سو سیتالیس کروڑ ہے اس میں مسلموں کی جنسنکھیا قریب بیس کروڑ ہے وہیں انیس سو سیتالیس میں آزادی کے وقت قریب دس کروڑ مسلم بھارت میں تھے بٹوارے کے بعد اس میں سے قریب ساڑھے چھے کروڑ مسلم پاکستان چلے گئے جبکہ قریب ساڑھے تین کروڑ مسلم بھارت میں ہی رہ گئے اور آنکڑے کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے تو وہیں ہندووں کی آبادی لگاتار گھٹ رہی ہے دادان منطری کے آرثک سلاکار پریشت کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت میں ہندووں کی آبادی جو سال 1950 میں 84.68 فیصد تھی وہ سال 2015 آتے آتے 78 فیصد ہو گئی یعنی ہندووں کی آبادی 7.82 فیصد گھٹی وہیں مسلمانوں کی آبادی جو سال 1950 میں 9.84 فیصد تھی وہ سال 2015 آتے آتے بڑھ کر 14.09 فیصد ہو گئی یعنی مسلمانوں کی آبادی 43.15 فیصد بڑھی ہے اب پورے دیش میں بگڑتے آبادی سنتولن کے پیچھے کچھ راجیوں میں ہوتے بڑے ڈیموگرافک بدلاب اس کی وجہ ہیں سال 2001 سے 2011 کے بیچ اترہ کھن میں مسلمانوں کی آبادی دو پرتیشت تک بڑھی اسم میں 3.3 پرتیشت بڑھی بشمنگال میں مسلمانوں کی آبادی 1.8 پرتیشت بڑھ گئی جمہو کشمیر اور ہریانہ میں قریب 1.3 پرتیشت بڑھی یہ سال 2011 میں ہوئی آخری جنگڑنا کے آنکڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ راجیوں نے دیش کی آبادی دھرم کاتے کو ایک طرف جھکا دیا ہے اور اگر یہ سب اسی پیٹن پر چلتا رہا تو سال 2050 تک بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 76 فیصد تک بڑھ جائے گی وہیں ہندووں کی آبادی 233 پرتیشت ہی بڑھے گی یعنی دیش کی بدلتی ڈیموگرافی ایک مددہ بن چکا ہے اور یہ آنکڑے اس بات کی گواہی دیتے ہیں ایسے میں بیجے پی نیتا کیلاش ملجیورگیہ کا یہ کہنا کہ دیش میں 30 سال بعد گرہی یدھ ہو سکتا ہے کیا سچ میں اب الپسندھک کے درجے پر وچار کرنے کی اور اشارہ کرتا ہے بیوری پورت زیمیڈیا زیمیڈیوز